حدیث پر نمبر چار پر سن تو مجھے بھیجا گیا پر سن تو مجھے بھیجا گیا خلقی مخلوق خلقی مخلوق کافہ تمام کافہ تمام حضور ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا پر سن تو مخلوق کی طرف رسول بنا کے تو بیچا گیا تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کے بیچا گیا اللہ تعالیٰ نے پہلے جتنے بھی انبیاء ناظر کرنا ہے اب آپ کو جیسے سننے یہ سمجھے جو در بیچا لینا اور نوٹ کرنے اللہ کریم نے جتنے بھی رسول اور نبی اس دنیے کی طرف بھی ان کے حوالے سے سب سے معروف جس کے امت کا زیادہ اعتماد ہے وہ روایت ہے کہ کم و بیش کتنے ہم بھی آئے یہ ایک لاکھ اور چو بیس اثار مختلف روایتیں ہیں مگر جسی روایت پر زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے جو زیادہ عمد کے لیے مشہور ہے وہ یہ کل تقریبا کم و بیش کتنے ہم دوشوے فیرے کتنے ہم سرکھا اتنے اللہ تعالیٰ نے انبیاء لے چاہے اور جتنے بھی انبیاء اللہ کریم نے اس دنیا کی طرف بھیجے مخلوق کے لیے ان میں سے کسی کی نبوفت جو ہے وہ ساری انسانیت کے لیے نہیں تھے بلکہ انبیاء اکرام کو مختلف علاقوں میں بیچا جاتا اور مختلف قوموں کی طرف بیچا جاتا اور ان کی تعلیمات انہی علاقے کے لوگوں کے لیے اور انہی خاص اقوان کے لیے جسا قرآن مجید میں واضح یہ اشارہ موجود ہے جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کو صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجا جاتا ہے صرف اس قوم کے لیے بنی اسرائیل کے لیے بھیجا جاتا ہے پراکل میں ہے کہ ایک ایک وقت میں روہ زمین پر کئی کئی تنبیاء اکرام موجود ہوتے ہیں جیسے کنعان کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام 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 علی جعقوب علیہ السلام کے والدے اگرامی حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام ہوگی اللہ کے لئے اور ان کے والدے گرامی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوگی اللہ کے لئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعید علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دو منہ کے لئے اور معروف روایات کے مطابق حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام یہ دونوں خالہ ذات ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام دونوں خالہ ذات بھائیوی تھے زمانہ بھی ایک تھا بس یہ دریائے اُلدت کے ایک طرف تشریف کرماتے دوسرے دریائے اُلدت کے دوسری طرف تشریف کرماتے اور دونوں ایک وقت میں اللہ کے نبی تھے اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی اللہ کے نبی تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اللہ کے نبی تھے اور حضرت زکریہ باپ تھے اور حضرت یحقیہ بیٹھے اور دھوم اللہ کی نمی یعنی ایک وقت میں کئی کئی نبی ہوئے اور وہ حال نبی آپ کے اپنے ہداکہ میں اور آپ نے اپنی قوم کیلئے اللہ نے نبی منا کے بے جا حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو یہ اعزاز کا حضور کی بیسے میں آیا یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ارشاد کسی نبی کی زبان سے اور نہیں نکلا جو حضور نے فرمایا فَمَنَا قُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ قَافَةَ فَمَنَا خَالِی انسانیت نہیں ہے فَمَنَا اللَّهَ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس لیے میں ہی نبی بنا کے بے جاتا رہتی دنیا تک جب تک یہ کائنات موجود رہے گی اور جب تک لوگ اس دنیا میں آتے رہیں گے اب اس حد کے لیے صرف حضور علیہ السلام کو نبی ماننا نازل بات آپ سارے سمجھ گئے حدیث ای پاک نمبر پاچ مرسلدو کا لفظ ہی مانا ہے کہ مجھے بھیجا گیا جو لفظ رسول ہوتا ہے رسول کا بھی یہی مانا ہوتا ہے جس کو بھیجا گیا رسول کا کیا مانا ہوتا ہے جس کو بھیجا گیا کہ یہ پیغام ارسال کا یہ پیغام بیشت وہ بھی اسی لفت سے جائے وہ سارے ارسال